بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا اس پہاد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پہاد امیر اسیل فام ایک پر جی پھر سے آپ کی خدمت میں آزر ہوں ہیں کافی سارے آج کل برٹ دکھا رہا ہوں ریگولر ویڈیوز آ رہی ہیں تو میرے بڑے اچھے اچھے کچھ بھائی ہیں کچھ دوست ہیں جن نے میرے امپورٹڈ کا کافی زیادہ شوق دیکھا ہو ہے کیونکہ کافی عرصے سے وہ بھی میں کرتا آ رہا ہوں تو ان کا اکثر گلہ رہتا ہے کہ فات بے امپورٹڈ نہیں دکھاتے امپورٹڈ نہیں دکھاتے تو آج اپنا ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی فیورٹ برٹ دکھانے جا رہا ہوں تو ادھر پہنچیں گے تو آپ لوگوں کو ساری اس کی ڈیٹیلز وغیرہ بتاؤں گا کیا ہے کیا نہیں ہے سارے اس پہ انشاءاللہ بتاؤں گا باقی آج کل کوشش یہ ہی ہوتی ہے میری کے ریگولرلی ہم ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے رہے تو جو بھی ٹاپکس وغیرہ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں مجھے ان کے بارے ہیں بتایا کریں باقی جاتے جاتے شنکر کا بیٹا کھلا ہوا ہے اس کے ایک بار ماشاءاللہ درشن کرتے جائیں مولٹنگ والی ویڈیو میں بھی یہ برڈ میں نے دکھایا تھا اس کے بعد بھی ایک ادھی ویڈیو میں دکھایا ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ کس طرح کی اس کی مولٹنگ جا رہی ہے کس طرح کی امپروومنٹ جا رہی ہے ماشاءاللہ سے اب تو اینڈرینڈ کے سٹیجز پہ لے کے جا رہا ہے ہوپولی اگلے دو سے تین ہفتوں میں اس کے ذات میں آپ مادیاں وغیرہ لگا کے اس کو بھی بریڈنگ کی طرف لے جاؤں گا آگے جی آپ لوگ کو اس طرف بھی لے کے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کچھ چوزے وغیرہ ماشاءاللہ سے گوم رہے ہیں مادی کے ساتھ تو وہ بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اچھا چوزوں پہ بھی تھوڑا سا میں نے اپنے بھائی کافی سارے میرے پوچھ رہے تھے کہ دھوپ لگوانی چاہیے یا نہیں ویسے تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک فری انوائرمنٹ میں ایک سٹرس فری انوائرمنٹ میں چوزوں کو ازاد ضرور کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ ایک تو فیڈ کیا آپ کی پوری روٹین ہوتی ہے اس کے علاوہ چوزیں باہر سے کیڑے کھائیں گے ڈیفرنٹ چیزیں کھائیں گے مادی کے اس ساتھ جو خاص طور پر ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ کھاتے رہتے ہیں تو ہیلتھ وائز بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں تو وہ کام بڑا بہترین رہتا ہے اس کے بعد جی ماشاللہ یہاں پہ چیک کریں جی ڈبز کی ہماری کونٹیٹی ماشاللہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی جا رہی ہے بہت اچھی بریڈ کر رہے ہیں بہت ہی بہترین ماشاللہ سے بریڈ کر رہے ہیں اور ایک پر بچہ دیتے ہیں بچے کو فری کرتے ہیں ساتھ ہی دوبارہ بریڈنگ پہ آ جاتے ہیں تو انہیں بھی بڑا ہی ایک خوبصورت اور پیارا سا محول بنائے ہوئے تو بڑا ان کا بینہ بہترین سا کام ہو گیا ہے اس کے بعد جی ہمارے محفوظ بھئی اپنا شوک پورا کرتے ہوئے لادو رانی کی فل خدمتیں کرتے ہوئے ماشاللہ سے یہ جی ہمارے اعزاد امیدواریں ہاں پہ کچھ گھوم رہے ہیں کچھ کو اندر بند کیا ہوا ہے جو زیادہ پنگے کرتے ہیں تو ان کو بھی بند کیا ہوا ہے ان کو شام میں کھولیں گے امپورٹڈ کی بات ہو رہی ہے تو یہ جی ایک برمی بھی دیکھتے جائیں اس پہ بھی پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ جلد بناوں گا تب بتاؤں گا سارا کچھ تو آج جو میرے شکین دوست ہیں جو کہ امپورٹڈ کا پریسائسلی شوق کرتے ہیں ان کے لئے ایک چیز لے کے آئے ہوں بہت ہی خوبصورت بہت ہی میرے دل کے قریب ظاہر ہے میرا تو فیورٹ برڈ ہے تو مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے ڈیسائیڈ آپ لوگوں نے کرنا ہے لیں جی ملاقات کریں ڈراغون صاحب ماشاءاللہ سے میرا کافی پرانا یہ برڈ ہے اور کافی زیادہ یہ مشہور ہوا تھا برڈ ڈراغون اس کا نام رکھا تھا میں نے کچھ لوگوں نے ڈراغون سمجھ لیا تھا لیکن اس کا نام میں نے ڈراغون رکھا تھا اور یہ میرا بہت ہی اچھا ماشاءاللہ سے برڈ ہے پیور بیٹ برڈ ہے آٹھ سے تقریباً دو سبا دو سال پہلے غالباً ہمارے جو زین بھائی ہیں زین خان بھائی ہیں ان نے بھی اپنے چینل کے اوپر یہ برڈ دکھایا تھا ٹرکش سے کھایا تھا میرا تو یہ ان کو بھی بڑا پسند ہے تو اور یہ مجھے خود بھی بڑا پسند ہے تقریباً کوئی پچھلے تین ساڑھے تین سال سے میرے پاس ہی ہیں یہی مین مادیز کے ساتھ میں لگاتا رہے ہوتا ہوں افکورس اس کے پٹھے پٹھیاں آگے میرے پاس بہت سارے آئے بہت سارا ریزلٹ آیا اور بڑی اچھا اچھا انہیں دل خوش کیا تو یہ لیکن جو مین بریڈر پیر میرا ڈے ون سے رہا ہے وہ یہی رہا ہے انہی کے ساتھ میں بریڈ لیتا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی ارادہ میرا یہی ہے کہ انہی کے ساتھ میں نے انشاءاللہ بریڈ لینی ہے باقی اب کافی سارے لوگ آج کل مطلب کہ اپتائز وغیرہ اور یہ چیزیں تو کافی ماشاءاللہ سے اب چل رہی ہیں پاکستان میں لیکن ویت بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ ویت اتنے زیادہ امپورٹ نہیں ہوئے بہت کم آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اچھا ویت تو بالکل نہیں دیکھنے کو ملتا بسکلی ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو انداز ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ویل کرانا یا گھومنا یا اس طرح سے چلاکیاں کرنا یہ بسکلی ہارڈ ہٹرز ہوتے ہیں سخت پیر مارتے ہیں یہ اور ان کی سختیاں مضبوطیاں اور برداشت کی وجہ سے ان کو پسند کیا جاتا ہے آل آور دا ورلڈ پسند کیا جاتا ہے ان کو اور یہاں پہ بھی غلباً کہ جو تھائز کے اندر یا برمیز کے اندر اکثر ہو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ویت کا بلڈ ڈالا ہوا ہے تھائے کے اندر ویت کا بلڈ ڈالا ہوا ہے اس کے اندر برداشت بڑھانے کے لیے سختیاں بڑھانے کے لیے ڈالا جاتا ہے بلکہ اب تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پاکستانی برڈز کے اندر بھی کپ ہی سارے لوگ یہ بلڈ ایڈ کر رہے ہیں تانکی آگے ایک وہ چیز بن سکے کیونکہ افکورس یہ زیادہ تر برڈز شکار کے لیے استعمار ہوتے ہیں لیکن افکورس ایک پرندہ ہے خوبصورت پرندہ ہے جو بھی چیز اچھی ہو ہمیں تو شوک ہوتا ہے اور یہ میرا ایمپورٹنڈ میں سب سے دل کے قریب برڈ ہے میرے کی حال سے اپنے چینل پر میں نے شاید ایک پر پہلے ہلکا سا اس کا گلمس کروایا تھا کبھی پروپر ویڈیو نہیں بنائی آج پہلی بار اپنے بھائیوں کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ برڈ آپ لوگوں نے مجھے آپ لوگوں نے مجھے کومنٹس میں بتانے کہ آپ لوگوں کو برڈ کیسا لگا مادی کیسی لگی کلوز اپ کوئی دیکھنا چاہے تو میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واتس ایپ نمبر میرا گیون ہوتا ہے دسکرپشن کے اندر کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو کوئی بھی کام ہو تو آپ کے لیے بھائیوں کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں دوپ بھی بہت تیز ہے تو دوپ سے تھوڑا سائیڈ پہ ہو کے فینشنگ کریں گے دوپ آج بڑی گرم سی ہوئی ہے تو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو کوئی بھی بات تو میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ باقی جی لادو رانی کا بھی ابھی کام ہمارا شروع ہونے لگا ہے انشاءاللہ آگے بھی بڑی مرے ہی مزے کی ویڈیوز آنی ہے مینلی آپ لوگوں نے کن ٹاپکس پہ دیکھنی ہے کس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ مجھے بتائیں تنکی ان پہ ہم لوگ فوکس کر کے ویڈیوز بنا سکیں باقی اس ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور باہر بھی آگیا چلیں پینشنگ کرتے کرتے باہر بھی آگیا جی پیر تو باہر بھی ایک پر اس کو دیکھ لیں ماشاءاللہ سے دروازہ میں بند کرنا بھول گیا تھا تو اس کا ماشاءاللہ سے بند کر دیکھیں گے آپ سٹانس دیکھیں گے اور جن لوگوں نے یہاں پہ آکے دیکھا ہے تو بہت ہی پسند کرتے ہیں باقی ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں مجھے دیں جازت میں ہوں آپ کا عوض پہد امیر اللہ حافظ